بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حالیہ ایران امریکہ کشیدگی میں ایران کے جرنل سلمانی کا قتل ہوا ہے اور ایران نے امریکل سفارت خانے اور ایک ائر بیس پر راکٹوں سے بھی حملہ کر دیا ہے دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں گلٹی کے پٹل کو دبا کر مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو ایران نے اپنے جرنل کی حلاقت کا بدلہ لینے کے لیے ایراک میں مغداد سے اسی کلومیٹر دور امریکہ کی بلات ائر بیس پر راکٹوں سے شدید حملہ کیا ہے لیکن دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس ائر بیس پر امریکل ڈرونز اور تیارے بھی موجود تھے جبکہ بیرس میں امریکی فوجی بھی موجود تھے جبکہ ایران نے راکٹوں کی زیرے جو حملہ کیا وہ ایک غیر آباد جگہ پر حملہ کیا جہاں پر راکٹ آ کر گرے اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصال نہیں ہوا اس کے جواب میں امریکل ڈرونز ایک دھم میں اڑے اور اس جگہ کا تحاکب کرنے لگے جہاں سے راکٹ اڑائے گئے تھے دوستو ایسی کروائیوں سے کچھ سوالات جنب لیتے ہیں کیا ایران کا یہ روائیہ امریکہ کے ساتھ نہ لرم کیوں ہے جو کہ اب تک بیال بازیوں پر ہی مشتمل ہے اور راکٹ بھی ایسی جگہ پر فائر کی جاتے ہیں جہاں سے کسی قسم کا جانی مالی نقصال نہ ہو دوستو دوسری جانے ایران کے ہیکرز نے بھی امریکہ کی ایک ڈیفنس ویب سیٹ کو بھی ہیک کیا ہے جہاں پر ایرانی جنرل سلمانی کا قتل کا بدلہ لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور امریکہ کے 35 اداف کو نشانے پر بھی رکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل غلام علی ابو حبزہ نے کہا کہ ہمارے پاس موجود بلسٹک مزائل شہاہ دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے تک حدف کو نشانہ بنانے کی علیہ رکھتا ہے اور یہ امریکہ کا دل تل ایبک تک یعنی اسرائیل پر حبارت نشانے ہیں اور اب اس کا جواب اسرائیل پر واضح کرے گے دوستو دوسری چانب ایرانی ہیکرز نے بھی امریکہ کے ڈیفیس ویب سیٹ پر اپنا ایرانی جھڑا اور اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خملائی کی تصویر کو بھی چسپا کیا ہے اور ساتھ اپنی پیغامات کی تشیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے ہیکرز کا ایک ابتدائی لبولہ ہے دوستو ایران اور امریکہ ان دولوں والے کے درمیان کشیدہ سفارتی تعلقات کی وجہ بہت پہلے سے ہوئی ہے چار لومبر انیسو نتر کو ایرانی طلبہ کا ایک رولے تیران میں واقعہ امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا تھا جس کے نتیجے میں باون امریکی سفارت کار اور سفارتی عملے کو چار سو چھوٹالیس دن یالی بیس جنوری انیسو کیاسی تک جرغبال بنایا رکھا جس کے بعد بالکل اسی طرح کا واقعہ حال ہی میں کچھ سال قبل ہوا ہے جب ایران میں پھر امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے پھر دونوں ممالک کے معمیل کشیدہ سلطحال پیدا ہوگی ہے دوستو ان ادوار میں کشیدہ سفارتی تعلقات کی وجہ سے سلطحال آگے مزید اکتر ہوتی جاری تھی ابھی سفارتی تعلقات بہتر نہیں ہوئے تھے کہ انیسو تراسی میں لیبنال کے دارالحکومت بیرود میں ایرانی ایمہ پر ہزبولہ کے امریکی سفارت خانے میں بہت دباکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں سفارت خانے کے 63 افراد ہلاک ہو گئے تھے اس حادثے کے بعد تقریباً 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ بھی اروش پر تھی اس دوران میڈیا میں یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ رابطے کا آغاز ہوا ہے جس کے مقصد لیبنال میں ہزباللہ کی ہاتھوں یرغمال بنائے گئے امریکیوں کو رہا کرانا ہے اسی دوران امریکی اسلحہ کی ایران کو فرابی کا ایک سکینڈل بھی سامنے آیا اس سکینڈل کا میڈیا میں بہت خوب چرچہ کیا گیا جو ایران کونٹرا سکینڈل کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا ہے دوستو اسی کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایران اور امریکہ اوپر اوپر سے ایک دوسرے پر بیان بازی کرتے ہیں اندر سے یہ ایک دوسرے بھی رابطے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر جگہ پر سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں امریکہ اور ایران کے معمیل شورج دہائیوں سے مسلسل چلی رہی تھی دوزار تین میں امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا کہ صدا مسلسل کی حکومت کا تختہ الڑ دے چلانچہ اسی دوران امریکی صدر جارج بوش کے جانب سے ایران پر ایران میں دشت گھرد بلشیوں کی پشت پلائی کا انظام مائد کیا گیا استامل میں یہ کہا گیا کہ ایران نے امریکی فوجیوں کو ہلاک کروایا ہے دوستو بازی کے انتعلازیات کی وجہ سے شورج کی لہر ہمیشہ قائم رہی تھی چلانچہ ابھی چند روز پہلے ہی بغداد میں ایک جنگجو تنظیب نے امریکی سوار خالے پر دعویٰ بول دیا جس میں ایک امریکی کرٹیکٹر مارا گیا اسی صداع میں صدر ٹرم نے اس حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے دبکی دے ڈالی کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی ابھی اس معاملے کے سرات ختم ہی لی ہوئے تھے کہ چانک سنسلی خیز حبر گردش کرنے لگی کہ بغداد میں امریکی ڈرول نے کارگو ٹرمینل کے قریب سڑک پر دو گاڑیوں پر راکٹ حملے کر کے ایرانی کمانڈر میجر جنرل کاسم سلمانی کو ہلاک کر دیا ہے ایران کے لیے یہ حملے اس کی ساتھ پر حملے کے مترادف دے جس کے نتیجے میں ایران جنرل کاسم سلمانی کی ہلاکت کا امریکہ سے بدلہ لیلے کے لیے آگ بگولہ ہو گیا ہے دوستو ایران کا یہ جنرل احراق میں بارا گیا جبکہ یہ دوسری ملک میں کر کیا رہا تھا بہت سے لوگ اس پر بھی اپنے تحفظات دے رہے ہیں کہ ایک ملک کا جنرل دوسری ملک میں بارا گیا اور وہ وہاں پر کر کیا رہا تھا اس کا وہاں پر کیا کام تھا دوستو اس اندین صورتحال میں صدر ٹرم نے کاسم سلمان کو امریکیوں کا قتل قرار دیا ہے دوسری جانب امریکی سیاستدانوں نے اس حملے کی خطے میں عمل کی صورتحال کو بگان کا بحث قرار دیتے ہوئے ساتھ ہی خطے میں تشدد اور جنگ کی فضاء قائم کرنے کا ذمہ دار بنا دیا جس پر عالمی برادری میں شدید تفشیش کی لہر دھوڑ گئی ہے ایک تلازیات میں سالسی کردار مفید ثابت ہو گیا چنانچہ اب جس پر حملہ کیا گیا تھا وہ بھی کوئی آہ فرطو نہیں تھا اور جس ڈرول سے حملہ کیا گیا وہ بھی خطرناک تریل اور محلک تیارہ تصور کیا جاتا ہے دوستو اس حملے میں دولیا کی سب سے خطرناک اور محلک تریل ریپٹ ڈرول استعمال کیا گیا ہے یہ ڈرول انٹیلیجس معلومات جبع کرنے کے ساتھ ساتھ بغیر آواز کے اپنے حدف کو کم وقت میں دور سے لشانہ بنا سکتا ہے یہ ڈرول دوہزار ساتھ سے امریکی فوج کے زیر استعمال ہے جس کے قیمت ایک کروڑ ساتھ لاکھ ڈالر ہے چنانچہ اس ڈرول کے ذریعے حملہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ قاسب سلمانی کو ہلا کر دیا جائے کیونکہ ایران ایراک جنگ میں قاسب سلمانی نے کمیابی کے جنڈے گھار دیئے تھے اور وہ ترقی کر کے سینئر کمانڈر کے ملصب پر فائز ہو چکے تھے وہ جب ملی سو اٹھالوے میں قدس فورس کے کمانڈر ملے تو انہوں نے بہرونی خفیہ کروئیوں کے ذریعے مشرقی وسطہ میں ایران کی ساخت کو مضبوط کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا تھا جبکہ اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فرام کر کے ایران وفادار بنا لیا تھا جرنل قاسب کی سرپرستی میں ایراک ملیشیائیوں کا منظم گروہ بل گیا تھا انہوں نے یہ پروالے ہی تھی کہ سامنے کلمہ پڑھنے والے ہی مسلمان ہیں وہ صرف اور صرف ایران کے مفادات کو نسابنے رکھ کر آگے چلتے تھے آیت اللہ علی خابنائی کے بعد اگر کسی شخص کے ہاتھ میں طاقت کے کمان ہیں تو اس میں جرنل قاسب سلمانی کو ہی مانا جاتا تھا چونکہ ان کی ختمات کی وجہ سے جرنل سلمانی کو ہیرو کراد دیا جاتا ہے انہوں نے شیعہ گرد گروہوں کو صدام حسین کے خلاف متحد کیا تھا اور حزب اللہ اور فلسطین تحریک میں اپنا کردار ادا کیا امریکہ کی الفوجی خفیہ ساشو پر کڑی نظر تھی کہ وہ کہیں امریکی ساخت کو مشرق وستہ میں لقصان نہ پوچھا دے لہٰذا صدر ٹرم کے حکم پر امریکہ نے فضائی حملے میں اپتلی خطرے کا جواز بنا کر حلا کر دیا دوستو ہم نے آپ کو تمام تاریخی واقعات کے ساتھ اس واقعوں کو جوڑ کر بتایا ہے اور آپ نے ایک بات تو ضرور محسوس کی ہوگی کہ وہ یہ وہی جرنل ہے جس نے صدا محسین کو امریکل کے ساتھ مل کر مروایا تھا اور بعد میں یہ امریکل کی قابو سے باہر نکل آیا اور اپنی ملمانی کرتے چلا گیا اس لیے اب امریکہ کے لیے یہ جرنل کسی کام کا نہیں رہا تھا اس لیے اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ امریکل مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا جب تک کہ صدا محسین تھا اس وقت یہ جرنل امریکل کی مدد کرتا رہا اور مسلمانوں کے قتلیام میں اپنا کردار ادا کرتا رہا لیکن جب یہ جرنل امریکہ کی ایمہ کے خلاف ہوا تولے نے اسے خلا کر دیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیمتی آرہ ضرور دیجئے گا کہ ویڈ سیکشل میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دے دوستوں کے ساتھ ورس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں اجازت دیں خدا حافظ